بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد سرور کھوکھر پی سی بی ٹو پی سی بی کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کے پاس بہت ہی زبردست انفرمیشن لے کر آتے رہتے ہیں تو آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ ہے فل ویو اینڈ ہاف ویو ریکٹیفیکیشن کے اوپر تو اس کا آج جرہ آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو تحمل سے دیکھنی ہے یہ ویڈیو لمبی ہوگی لیکن بہت ہی زیادہ آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی آپ نے جو ہے وہ خاص طور پر یہ ویڈیو ساری دیکھنی ہے اس کے اندر بہت ہی زبردست سوٹ فول انفرمیشن آپ کو ملے گی اے سی اور اے سی تو ڈی سی کنورشن کے اوپر آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کو فل ویو ہاف ویو ریکٹیفیکیشن کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو جائے گی تو چلیئے آئیے دیکھتے ہیں تو ویورز دیکھتے ہیں اب یہ میرے پاس ایک بریڈ بورڈ ہے اور یہ ایک ٹرانس فارمر ہے ٹرانس فارمر اور یہ جو ہے اسیلوسکوپ ہے تو ہم آج آپ کو سارے کا سارا اے سی ٹو ڈی سی کنورشن کے بارے میں بہت ہی زبردست معلومات دیں گے تو چلیئے آئیے شروع کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے میں آپ کو سرکٹ ڈائیگرام جو ہے وہ شو کروا دوں گا ویڈیو میں آپ کو شو کر دیں گے آپ کو نظر آ جائے گی سرکٹ ڈائیگرام سب سے پہلے میں یہ کرتا ہوں یہ میرے پاس دیکھیں ایک ٹرانس فارمر ہے جس کی آؤٹپوٹ کے ساتھ میں نے یہ دو وائرس لگائی ہوئی ہیں اور اس کو میں یہاں پر میں نے یہ سرکٹ بنایا ہوا ہے یہ سنگل ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہاں پر میں اس کو انپوٹ دوں گا اور یہاں سے یہ پاسٹیف سائیکل کو جو ہے وہ آگے گزرنے دے گا اور یہ میں یہاں پر اس کو کنیکٹ کر لیتا ہوں اور گراؤنڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ یہاں کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اب آپ دیکھیں یہ آپ ایل ایڈی جو ہیں ایل ایڈیز جو ہے یہ میں نے لوڈ کے طور پہ یہاں پر لگائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور ابھی یہ لوڈ جو ہے یہ بغیر کپیسٹر کے چل رہا ہے اور یہ ڈی سی لوڈ ہے ٹھیک ہے ڈی سی جو ہے وہ آؤٹپوٹ پہ آ رہی ہے لیکن اس کو ہم کہتے ہیں پلسنگ ڈی سی یہ پلسنگ ڈی سی ہے یہ پلسز ہیں ٹھیک ہے یہ سائن ویو کا اس نے ہاف جو ہے وہ ریکٹی فائی کیا ہوا ہے اگر میں اس کو آپ دیکھیں اگر میں یہاں سے اس کو پروب جو ہے وہ لگا دیتا ہوں ڈائریکٹ جو اے سی سپلائی آ رہی ہے میری اس کے اوپر تو اے سی جو ہے وہ یہ ہے میرے پاس یہ یہاں دیکھیں یہ اب دیکھیں یہ پوری سائن ویو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ سائن ویو ہے جو کہ 50 ہرٹس یہ دیکھیں یہ 50.3 ہرٹس جو ہے وہ یہاں پر شو بھی ہو رہا ہے تو یہ جو وابڈا کی پاور سپلائی یا مین پاور سپلائی آ رہی ہے اسی کی فریکوینسی اس ٹرانس فارمر نے شو کرنی ہے کیونکہ یہ فریکوینسی کو چینج نہیں کرتا یہ ٹرانس فارمر جسٹ وولٹیج لیول اور کرنٹ کے لیول کو چینج کرتا ہے ٹرانس فارم کرتا ہے تو یہ جو ہے سپلائی ہے ہمارے پاس اے سی یہ سینٹر میں زیرو لائن ہوتی ہے زیرو والی لائن اور اس سے اوپر جو ہے وہ پاسٹیو ہاف سائیکل اور نیچے جو ہے وہ نیگٹیو ہاف سائیکل کہلاتا ہے یہ اب آپ ذرا سکرین کو غور سے دیکھ سکتے ہیں سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میں پروپ لگا لوں اور یہ دیکھئے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس کو یہ جو سینٹر میں لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ زیرو کی لائن ہے زیرو والٹ کی لائن ہے اس سے اوپر اور اس سے نیچے نیچے والے نیگٹیو والٹیج ہیں اور اوپر جو ہے یہ پاسٹیو والٹیج ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی اور یہ جو چھوٹے باکسز ہیں یہ یہاں پر لکھا ہوئے ٹونٹی والٹس یہ چینل وان ٹونٹی والٹس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک باکس جو ورٹیکلی جو باکس کی ہائٹ ہے ایک چھوٹے باکس کی یہ بیس وولٹ کو ظاہر کر رہا ہے تو اس وقت میرے پاس تقریباً فورٹی وولٹ کے قریب یہ والٹیج جو ہے یہ سلسکوپ شو کر رہی ہے ٹھیک ہے اس کو میں ملٹی میٹر کے ساتھ بھی شو کرواؤں گا بہرحال اس کی ابھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو دیکھ لیں پھر سے یہ ہمارے پاس سائن ویو ہے اب میں اس کو جب ریکٹی فائے کروں گا اس سنگل ڈائیوڈ کے ساتھ یہ میرا سنگل ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے یہ جس کے اوپر میں نے پروب رکھی ہوئی ہے تو یہیں پہ میں یہ لگا رہا تھا اس کو یہ بلو وائر میں ایسی کرانٹا آ رہی ہے میرے پاس یہ ڈائریکٹ ٹرانسپارمر سے یہ دیکھیں یہ ٹرانسپارمر سے ڈائریکٹ سپلائی آ رہی ہے ایک یہ وائر اور ایک یہ بلیک لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ وائٹ وائر بھی جو ہے یہ بلیک سے ہی بھنے اٹیچ کی ہوئی ہے اسی لائن میں لگائی ہوئی ہے تو یہ سائن ویو آگئی ہمارے پاس اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو میں اس کو ڈائریکٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دو تاریں ہیں ٹرانسپارمر کی ایک میں نے آج بتایا تھا آپ کو کہ میری ویڈیو آج لمبی ہوگی یہ دیکھیں ایک کو ہم گراؤنڈ ریفرنس سمجھ لیتے ہیں سلوسکوپ کے لیے اور ایک کو جو ہے ہم پروب کی لگا دیتے ہیں تار تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہی سائن ویو نظر آ رہی ہے یہ ہی کنیکشن میں نے یہاں کیا ہوا تھا وائر سی رف ایکسٹینڈ کی ہوئی ہیں تو اس کو ہم ابھی اب میں آپ کو یہ ہم نے ڈائیوڈ لگایا ڈائیوڈ سے یہ ہو کے یہاں پر آ رہی ہے اس لائن کی اندر سپلائی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے ڈائیوڈ جو ہے یہ ریکٹی فائر کے طور پر یوز کیا ہے یہ یہاں سے یہ آوٹپوٹ دے رہا ہے اور یہاں سے آگے اس لائن کے اندر سپلائی آ رہی ہے اور دوسری جو لائن ہے یہ یہ یہاں سے نیگٹیو والی جو ہے یہ اپر سائیڈ والی جو ہے اس میں کنیکٹڈ ہے اور یہ بھی تار میں نے نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہے آوٹپوٹ کی نیگٹیو جو ہے وہ یہ ہے میری اور یہ میں نے پروب کے لیے ایک وائر یہاں لگائی ہوئی ہے جس کے ساتھ میں پروب اٹیج کروں گا جو کہ آوٹ پوٹ وولٹیج جو ہیں ہمارے شو کرے گی یہ دیکھئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس نے کیا کیا ہے اس نے یہ کیا ہے کہ جو سنگل ہاف سائیکل تھا لو سائیڈ والا جو نیگٹیو ہاف سائیکل تھا اس کو ختم کر دیا یہاں سے اور اس کو سٹریٹ کر دیا وہاں پہ زیرو وولٹ آگے اپر ہاف سائیکل جو ہے وہ جو پازٹیو ہاف سائیکل تھا وہ اسی طرح گزرنے دے رہی ہے اور پھر جو ہے ہر لوئر ہاف سائیکل جو ہے وہ اس نے ریکٹیفائی کر دیا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یہ ہے پلسنگ ڈی سی اب اس کو مزید فلٹر کیسے کریں گے کیونکہ یہ پیور ڈی سی تو نہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ ایک پچھلی ویڈیو میں میں دکھا چکا ہوں نائن وولٹ کی بیٹری کی آوٹ پوٹ جو ہے وہ جب ہم نے اسیلوسکوپ کی پروپ سے لگائی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ وہ سٹریٹ لائن یہاں پر سٹریٹ لائن اوپر شو ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہم ایک کپیسٹر لگاتے ہیں یہ ٹین مائیکرو فیرٹ کا کپیسٹر میں لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے اس کے پلاس اور مائنس دیکھ کر آپ نے لگانا یہ دیکھیں یہ کچھ فلٹر ہو گئی ہے کپیسٹر کی ویلیو چھوٹی ہے اس وجہ سے یہ فلٹریشن اچھی نہیں ہوئی اور وہ LED لائٹس بھی دیکھیں آپ ان کی بلنکنگ ختم ہو گئی ہے ایسے دیکھیں وائبریٹ کرتی ہوئی نظر آرہی ہیں آپ کو اچھا اب میں تھوڑا سا بڑا کپیسٹر لگا دیتا ہوں یہ میرے پاس ایک کپیسٹر ہے 47 مائیکرو فیرٹ کا 47 مائیکرو فیرٹ کے کپیسٹر سے کیسی فلٹریشن ہوتی ہے یہ دیکھیں اب یہ فلٹریشن دیکھیں آپ کو جو ہے وہ کچھ بہتر ہو گئی ہے اور جو معمولی سا جو ہے وہ یہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ نوائز نظر آ رہی ہے اس کی ٹھیک ہے اب مزید اگر کپیسٹر ہم اس پہ اب 100 UF کا کپیسٹر ایڈ کر لیتے ہیں اس میں 47 سے بھی مزید یہ بہتر ہو گئی اب ہم دیکھ لیتے ہیں 100 مائیکرو فیرٹ کا کپیسٹر یہ 100 مائیکرو فیرٹ کا کپیسٹر اس سے دیکھیں اور مزید جو ہے وہ فلٹریشن ہو گیا اور اچھی فلٹریشن اور اب میں اگر 220 کا بھی اس کے ساتھ ہی لگا دیتا ہوں تو یہ بھی دیکھئے اب بالکل سٹریٹ لائن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ پیور ڈی سی ہو گئی ہے اب یہ لوڈ کے حساب سے بھی جو ہے کپیسٹر جو ہے وہ ہمیں زیادہ جتنا زیادہ لوڈ ہوگا اتنا ہی کپیسٹر کی ویلیو زیادہ کرنی پڑے گی وہ بھی میں آپ کو بھی یہاں پر ایکسپیریمنٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کپیسٹر جو ہے اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں لگاتا ہوں یہاں پر 10 یو ایف کا کپیسٹر ٹھیک ہے اور لوڈ کام کرتا ہوں اس سے آپ دیکھیں گے کہ کیا فرق پڑتا ہے دیکھیں یہ ایلی ڈی میں ایک ایلی ڈی نکال لیتا ہوں دیکھیں وہ فیلٹریشن بہتر ہو گئی ہے نا کم لوڈ کے اوپر فیلٹریشن بھی کام چاہیے یہ دیکھیں اب بلکل سٹریٹ ہو گیا لوڈ بلکل زیرو ہو چکا ہے تو یہ تھوڑا لوڈ ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو 47 کا لگاتا ہوں یہاں پر کپیسٹر 47 یو ایف کا اور پھر دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے یہ 47 یو ایف کا دیکھیں تقریبا سٹریٹ لائن جو ہے وہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے اب جب میں لوڈ بڑھاؤں گا تو آپ دیکھئے گا کہ نائز بڑھ جائے گی جو کہ اسی جو پیور ڈی سی ہے وہ پیور نہیں رہے گی بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا فرابی آنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں یہ آپ یہ میں ہٹائی ہے آپ دیکھیں لائن جو ہے تقریبا سیدھی ہے اس میں جو وہ بل ہے وہ کم ہے یہ میں لگانے لگا ہوں یہ دیکھیں لوڈ جب جو ہی ڈلا تو یہ بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اس کی جو فیلٹریشن ہے اس میں کمی آگئی ہے اور یعنی کہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کپیسٹر اور بڑھا دیں اب یہ میں ایک اور کپیسٹر یہاں لگانے لگا ہوں سوری لوڈ لگانے لگا ہوں یہ ایک اور آلیڈی لگائی تو یہ دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا مزید جو ہے وہ نائز میں اضافہ ہو گیا کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے یہ جو فیلٹریشن اس نے جو ہاف ویو ریکٹیفکیشن ہے ہاف ویو جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو ہاف ویو جو ہے وہ خالی ہے ہماری یہاں پر اتنے ایڈیے میں کوئی وولٹیج پیدا نہیں ہو رہے تو وہ کپیسٹر جو سٹور کرتا ہے اپنے اندر وولٹیج وہ اس ٹائم کے اندر آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ الٹا کپیسٹر لگا دیئے تھا ایسا نہیں کرنا بلکہ یہ ہیٹ اپ بھی ہو گیا تو اس کو احتیاط سے آپ نے یوز کرنا ہے یہ ابھی بہت گرم ہو گیا اس کو نہیں لگاتے اب تو یہ الٹا تھوڑی دیر لگا رہے گا تو یہ پھٹ جائے گا یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے اس کو بڑے جہان سے یوز کرنا ہے یہ الیکٹرولیٹک کپیسٹر جو ہے یہ پولر کپیسٹر ہوتا ہے اب یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ جس وقت وولٹیج لیول نہیں ہے اس وقت جو ہے یہ کپیسٹر جو اپنے اندر اس دوران جس دوران یہ والا پازٹیف ہاف سائیکل کے دوران یہ کپیسٹر بھی ساتھ چارج ہو جاتا ہے اور یہ چارجنگ کے دوران جو ہے وہ اور جب یہ یہ سائیکل یہ خالی ہاف سائیکل آتا ہے جس دوران کوئی وولٹیج لیول نہیں ہے یہ زیرو لیول پہ ہے اس وقت یہ ایکچولی کپیسٹر جو ہے وہ آپ کو سپلائی دے رہا ہوتا ہے اور جب ٹائم گزرتا جاتا ہے تو یہ کپیسٹر ڈسچارج ہوتا جاتا ہے اور یہ تھوڑی سی لائنہ آپ کو اس طرح نظر آتی ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹین یو ایف کے کپیسٹر کے ساتھ ذرا کلیر نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ کیونکہ جلدی ڈسچارج ہو رہا ہے نا یہاں تک فل ویف کے چارج ہوا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا اس کے بعد یہ باقی ٹائم جو ہے وہ کپیسٹر ڈسچارج ہونے کا جو ہے وہ آپ کو ڈاؤن سلو نظر آ رہی ہے تو یہ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی یہ میں ہاف ویف ریکٹیفیکشن کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنگل ڈائیوڈ میں نے یہاں لگایا ہوا ہے یہ والا یہ والے ڈائیوڈ آپ نے ابھی یہ کسی بھی چیز سے کنیکٹیڈ نہیں ہے سرکٹ میں ٹھیک ہے یہ جو چار ڈائیوڈ اس طرف لگے ہیں صرف یہ سنگل ڈائیوڈ جو ہے اس کو میں نے سپلائی دے کے یہاں سے واپس یہاں سے میں نے آوٹپٹ لی ہے اور یہاں میں نے یہ سپلائی لائن والی جو ہیں دو لائنیں پازٹیو اور نیگٹیو اس میں دے دی ہے اور آگے میں نے ایلی ڈیز لگائی ہوئی ہیں تو یہ دیکھئے یہ آپ امید ہے کہ یہ ہاف ویب ٹیکٹیفیکیشن کے بارے میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی میں اچھا کپیسٹر لگاتے ہیں ذرا آپ کو میں نے پہلے بھی دکھا دیا تھا کہ یہ بلکل سٹریٹ لائن ہو جاتی ہے آپ دیکھیں بلکل سٹریٹ لائن ہوگی ٹھیک ہے اور لوڈ بڑھانے سے آپ کو کپیسٹر بڑھانا پڑے گا یہ بھی آپ کو پتا چل گیا کیونکہ کپیسٹر نے ہی آپ کو اس دوران سپلائی دینی ہے جس دوران آپ کا یہ یہ جو ٹائم ہے یہ ٹائم جس ٹائم پہ آپ کو سپلائی نہیں مل رہی اس دوران آپ کو کپیسٹر نے اصل وولٹیج دینی ہے چلیں اب آگے چلتے ہیں فول ویو ریکٹیفیکیشن تو اس کے کنیکشن جو ہے وہ میں فول ویو ریکٹیفائر میں نے یہ بنایا ہوئے پازٹیف بنے گی یہ والی سائٹ اور یہ جو ہے میری نیگٹیف بنے گی جو میں نے یہاں سے دینی ہے ٹھیک ہے اس کی سرکٹ ڈائیگرام آپ کو تصویر میں شو ہو جائے گی اور تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر میں آپ کو اور یہ میری انپوٹ ہے ایک انپوٹ جو ہے وہ یہ ہے اور دوسری انپوٹ جو ہے وہ اے سی کی وہ یہ ہے اب دیکھیں اب دیکھیں اس میں دونوں ویوز جو ہیں اس نے اٹھا کر اوپر لے گیا ہے یہ جو فول ویو میں فول ویو ریکٹیفیکیشن میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو پوری ویو جو ہے ہاف ویو میں کیا تھا یہاں پر لائن سیدھی آ رہی تھی ایک ایک جو ہے یہ پہاڑ جو ہے یہ جو ہے کرو آپ کو نظر آتا تھا ٹھیک ہے اور دوسرے کرو کی جگہ سٹریٹ لائن نظر آتی تھی وہ تھا نیچے والا کرو ٹھیک ہے اگر ہم ابھی آپ کو اے سی دوبارہ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اے سی وولٹیج دوبارہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ اسی وولٹیج آپ کو مل کے جو ہاف سائیکل نیچے والا ہے وہ بھی اس نے اٹھا کے اوپر کر دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو پاسٹیو ہاف سائیکل اور نیچے والا ہاف سائیکل بھی اٹھا کے اس نے اوپر کر دیا ہے اس میں یہ ہمارے جو ہیں یہ چار ڈائیوڈز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فور ڈائیوڈز یہ دیکھیں یہ فور ڈائیوڈز جو ہیں وہ میں نے لگائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کا ڈائیگرام جو ہے میں آپ کو شو کروا جاتا ہوں اس کی ڈائیگرام یہ ہے اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں ٹرانس فارمر کے ساتھ اور آگے جو لوڈ لگا ہوئے ہیں وہ یہ ڈائیوڈز لگی ہوئے ہیں تو اس کا آپ نے خود بھی ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو پریشانیاں جو پرابلمز آتی ہیں ایسی ٹو ڈی سی میں آپ کو وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر کی وجہ سے ساری کلیر ہو جائیں گی آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی جائیں گا تو اب ہم یہ فول ویو کو دیکھ رہے ہیں فول ویو ریکٹیفکیشن کو اچھا اب اس میں جو ہے فیلٹر کپیسٹر لگاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر میں ٹین کے ٹین یو ایف کا کپیسٹر پہلے لگا کے دیکھتا ہوں یہ وائرس کو میں ذرا اڈجیسٹ کر لوں کہاں گیا یہ دیکھیں اچھا یہ میں لگانے لگا ہوں کپیسٹر کی جو سائٹ آپ نے دیکھنی ہے مائنس میری اوپر والی سائٹ پہ ہے پلاس میری سائٹ پہ ہے یہ دیکھیں یہ اب فیلٹریشن ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہاف ویف کی نسبت کچھ زیادہ بہتر فیلٹریشن ہوئی ہے یہ ٹین یو ایف کا کپیسٹر ہی ہے آپ ریورس کار کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے ٹین یو ایف کا کپیسٹر لگایا تھا ٹین مایکرو فیرٹ کا تو اس میں زیادہ لمبا جو ہے وہ سیگ بنتا تھا اس کا جو زیادہ کرو جو ہے وہ موٹا بنتا تھا اچھا اب دیکھیں اس کو میں فورٹی سیون یو ایف کا کپیسٹر لگاتا ہوں فورٹی سیون مایکرو فیرٹ کا کپیسٹر لگا لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی جو ہے نا قریب قریب جو ہے وہ بہتر جو ہے فورٹی سیون مایکرو فیرٹ کے ساتھ ہی یہ فیلٹریشن ہو گئی ہے اچھا اگر اب ہم ہنڈرڈ پہ لگائیں گے ہنڈرڈ جو ہے فورٹی سیون لگائیں گے تو پھر جو دیکھتے ہیں فیلٹریشن جو ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھی فیلٹریشن ہو گئی ہے ڈی سی جو ہے وہ والٹیج تقریباً بلکل اچھے ڈی سی والٹیج جو ہے اس نے دے دی ہے تو ہم پیرلل کپیسٹر بھی لگا سکتے ہیں یہ میں پیرلل لگانے لگا ہوں یہ اور بہتر فیلٹریشن ہو جائے گی تقریباً بلکل سٹریٹ لائن اب ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ لوڈ بڑھنے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کپیسٹر لگا لیتے ہیں پوائنٹ فور سیون کا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی فیلٹریشن کرتا ہے یہ بہت ہی چھوٹا کپیسٹر ہے یہ تو بہت ہی کم دیکھیں یہ بہت ہی کم یہ دیکھیں تھوڑا سا اس نے اوپر اٹھایا اس کو ٹھیک ہے لگا کے اور لوڈ ہٹاتے ہیں یعنی کہ لوڈ کم کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگیا آپ کا لوڈ کم کریں گے تو فیلٹریشن بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میرا خواہر اتر گئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لوڈ دوبارہ لگاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں لوڈ ہٹانے لگا ہوں تو آپ دیکھیں اگر تھوڑی سی لائن بہتر ہو جائے گی ہے یہ سیدھی ہو گئی ہے اور یہ دوسرا بھی ہٹا دیا یہ اور سیدھی ہو گئی اور اگر بلکل ہٹا دیں گے لوڈ ختم کر دیں گے تو یہ بلکل سٹریٹ ہو جائے گی لیکن وہ ہاف ویو میں بھی ہو جاتی ہے اب دونوں میں فرق کیا ہوا ہے اب دونوں میں فرق یہ آیا ہے کہ یہ دیکھیں ٹین یو ایف کے کپیسٹر کے ساتھ ہی کافی اچھی فیلٹریشن ہو رہی ہے تو میں ٹونٹی یو ایف کا کپیسٹر لگا دیتا ہوں یہاں پر تو ٹونٹی سے میرا خیال ہے کہ یہ فل ویو یہ دیکھیں بلکل بہترین جو ہے تقریباً اچھی فیلٹریشن ہو گئی ہے لیکن اب اگر میں لوڈ بڑھاؤں گا تو آپ دیکھئے گا یہ لوڈ بڑھا فیلٹریشن کام ہو گئی ہے یعنی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے لوڈ کے کپیسٹر اور لگائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور زیادہ جو ہے وہ ویو نیچے چلی گئی ہے اب اس کو سمجھنا ہے ہم نے یہ میں اتارنے لگا ہوں کپیسٹر یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ یہ جو ایریا ہے اس ٹائم پہ ہمارے پاس وولٹیج لیول نہیں ہے وہ کپیسٹر جو چارج ہو جاتا ہے یہ اس اس وولٹیج پیک پیلیو کے ساتھ جو کپیسٹر چارج ہوتا ہے تو اس دوران وہ ڈسچارج ہونے لگتا ہے کیونکہ لوڈ اس وقت جو ہے وہ کپیسٹر کے اوپر آ جاتا ہے تو یہ یہاں سے نیچے کو آنا چروع جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پھر سے میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ڈاؤن سلوپ بنتی ہے یہ کس وجہ سے بنتی ہے یہ کپیسٹر کی چارجنگ جو ہے اور جتنا چھوٹا کپیسٹر ہوگا جلدی ڈسچارج ہوگا اتنا ہی سلوپ جو ہے یہ زیادہ بن جائے گی یہاں میں نے ایک آپ کو 47.47 UF کا کپیسٹر بھی لگا کے دکھایا تھا اس سے دیکھیں وہ آپ کو exactly پتا چلے گا کہ کپیسٹر کا یہاں پر function کیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے تھوڑا سا اس کو اٹھایا ٹھیک ہے تھوڑا سا ویو کو اٹھایا اوپر اب یہاں سے یہ کپیسٹر چارج ہو لیکن جلدی ڈسچارج ہوگا یہاں سے نیچے آگیا یہ دیکھیں یہاں سے نیچے آگیا لیکن فل نیچے نہیں گیا اتنی دیر میں دوبارہ جو ہے وہ سائیکل سٹارٹ ہو گیا اور اس نے اس کپیسٹر کو دوبارہ سے چارج کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میں نے کپیسٹر ایک لگایا اب یہ دوسرا بھی 0.47 کا کپیسٹر میں لگانے لگا ہوں اور یہ دیکھیں مزید بڑھ گیا چلے لوڈ بھی ہٹ یہ میرا ہٹ گیا ہے connection اچھا یہ دیکھیں اب اس سے کیا ہوا ہے کہ یہ کپیسٹر بڑھانے سے یہ دیکھیں یہ نیچے چلا گیا یہ یہاں سے چارج جو ہوا تھا کپیسٹر یہاں سے ڈسچارج ہونے لگ گیا اور آگے پھر جو سائیکل ہے دوبارہ مل گیا اسے اور اس نے پھر دوبارہ چارج کر دیا وولٹیج لیول آپ کر دیا اور یہاں سے پھر دوبارہ یہ ڈاؤن ہونے لگ گیا یہاں جس دوران سائیکل نہیں ہے وولٹیج لیول نہیں ہے اس وقت یہ کپیسٹر جو ہے ہمیں سپورٹ دے رہا ہوتا ہے یہ اب لوڈ ہٹھاتے ہیں نظرہ یہ دیکھیں یہ بھی ہٹ گیا اور یہ بھی ہٹ گیا دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ اب جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے تھوڑی سی لیکن یہ ہے کہ لوڈ بڑھانے سے ہمیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ کپیسٹر کی ویلیو بڑھانی پڑتی ہے یہ دیکھیں کیونکہ جو کپیسٹر سے کپیسٹر نہیں ڈرائیو کرنا ہوتا ہے جس دوران سائیکل وولٹیج نہیں ہوتے سائن ویو کے درمیان میں سائن ویو میں جس دوران وولٹیج نہیں مل رہے ہوتے اس دوران کپیسٹر ہمیں جو ہے وہ وولٹیج پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری فل ویو کی ریکٹیفیکیشن ہے اور اس میں کپیسٹر کا تعلق میں نے آپ کو بتایا کہ کپیسٹر کا تعلق جو ہے وہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے آپ کو ڈائیڈ کر دی ہیں امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ اس سے انفرمیشن مل گئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے فیوچر میں جو ہے وہ استعمال کر کے تو اپنی جو ہے وہ پریشانیاں جو ہیں جو الیکٹرونکس میں آپ کو آتی ہیں ریکٹیفیکیشن کے معاملے میں وہ انشاءاللہ اللہ آپ بہتر کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ